ایک ریکر ٹیم کا قوم کو یومِ ازادی کا تحفہ اور ٹیسٹ دس وکٹوں سے اپنے نام کر لیا ہے پاکستان اور انگلنڈ کے درمیان ٹیسٹ سیریز دو دو میچز سے برابر اور یہاں پر یہ مناظر دیکھ رہے ہیں جیت کے اظہر علی نے چھکا لگا کر ٹیسٹ میچ اپنے نام کیا ہے اور قوم کو ایک خوبصورت تحفہ دیا ہے پاکستان نے اور ٹیسٹ اپنے نام کر لیا ہے اور چودہ اگسٹ کے موقع پر پوری قوم کو ایک خوبصورت تحفہ دیا گیا ہے نسبال ایمن کی طرف سے اس میچ میں مجموعی طور پر پاکستان نے بہت ہی شاندار پروفارمس دی ہے اور ایک اچھا کم بیک کیا ہے پاکستان نے اور یہ ٹیسٹ سیریز کا چوتھا اور آخری میچ اپنے نام کر لیا ہے اور اس میچ کے جیتنے کے بعد یہ ٹیسٹ سیریز دو دو سے برابر رہی دو میچ انگلین نے جیتے جبکہ پاکستان نے پہلا اور آخری میچ اپنے نام کیا ہے ازہر علی نے آخری بال کھیلا اور اس پر چھکا لگیا اور پاکستان نے یہ میچ اپنے نام کیا ہے اور یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان نے ٹیسٹ سیریز میں آخری میچ جیت لیا ہے اوبل میں یہ میچ جاری تھا اور پاکستان نے دی ہے پوری قوم کو خوشخبری اور تحفہ دیا ہے آج جشن بنا رہی ہے پوری قوم اور یہاں پر مصبع 11 بھی اس جشن کا حصہ بنے ہیں جیس کے ساتھ اس جشن کا حصہ بنے ہیں مصبع 11 پاکستان کو خوشیاں دی ہیں قوم کو خوشیاں دی ہیں ساتھ طور پر بات کریں گے یہاں پر یونستان کی جنہوں نے بہت ہی زبردست ایننگ کھیلی اور زمدرانہ بائٹنگ کی اور ڈبل سنچری سکور کی تھی جس کے بعد پاکستان کی پوزیشن اس میچ میں مضبوط ہوئی پاکستان نے یہ ٹیسٹ اپنے نام کیا اور خاص طور پر اگر ہم یہ بات کریں گے کہ ٹیسٹ سیریز کی چار میچوں پر مجتمع یہ ٹیسٹ سیریز تھی جس میں پاکستان نے پہلا میچ اپنے نام کیا دوسرا میچ انگلینڈ نے گیتا پھر تیسرا میچ انگلینڈ کے نام رہا جبکہ چوتھا اور آخری میچ اس ٹیسٹ سیریز کا پاکستان نے اپنے نام کر لیا ہے اور یہاں پر پوری قوم کو خوشکبری دی ہیں اور پوری قوم کو ایک خوبصورت ساتھ تحفہ دیا ہے ازر علی کا یہ چکہ یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح نے بول کو کراس پر کھیلا ہوں سافر کھیلا اور گونٹو سے باہر ٹینک دیا اور اس کے ساتھ بھی پاکستان نے دو دو میچ سے یہ سیریز برابر کر دی ہے اور پاکستان نے آخری میچ اور ٹیسٹ سیریز کا شکل لیا ہے